ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں سکول میں سے بچوں کو اٹھا کر کے سرکاری اسکولوں میں لیا جا رہا ہے تو یہاں پہ میرے ساتھے میرے جو کاؤنسلر ہیں نیرو بکسی تو برسوں سے کام کرتے ہیں ہمارے سمیرہ بین ہیں مونہ بین پرجاتپی ہیں مادری بین کلاپی ہیں تو ہم لوگوں کا ایک میسن ہے اور چناؤں کے اندر بھی میں مانتا ہوں کہ اکثر کبھی یہ مددہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے نیرو بکسی نے یہاں پہ مددہ رکھا تھا کہ میرا وستار جو ہوگا سکشت وستار ہوگا اور برسوں سے کام بھی کرتے ہیں میرا بھی مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جو گریب مدیورت کی عوام ہیں پہلے میں نے شاہپور میں بھی ایک انگلیس میڈیم کی سکول کھلوائی تھی تاپر دراجبار دودیشور میں کھلوائی تھی اس کے بعد وہ دونوں سکول جی تھی وہ ہمارے پوپلیسن زیادہ ہندو سماج کے بھائیوں کی تھی یہ جو سکول ہے سنجو کے ساتھ جو مسلم ہی تھا یعنی ہم لوگ ہندو مسلم کا اہجو کیسے میں بیدنے کی کیونکہ ہماری جو دریابور کی عوام ہیں وہ گریب اور مدیورت کی ہے اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ مسلم سواج میں تو اس میں حالت بہت ہی خستہ ہے ہم نے اس طریقے سے دیکھا کہ اردو اسکولوں کو بند کیا گیا جس طریقے سے یہ حالات یہ بنے کہ گجراتی مادیم کی سارہوں کو بھی بند کیا گیا یہ جو سرکار ہے بھارتی جندہ پارٹی کی سرکار جب سے پچیس سال میں اس گجرات میں آئی ہے یہ سیل فائنانس کے نام پہ انہوں نے ویپار کر رہے کے کام کیا زیادہ تر پرائیویٹ اسکول ہیں جو ہے بھارتی جندہ پارٹی کے دلالوں کی ہیں ان کے راج کی نیتاؤں کی ہیں اور کولیجز کا بھی یہی معاملہ ہے یعنی ایسا ہو گیا کہ گریب اور مدیورت کو پڑھنا ہو تو ان کو بہت ہی بڑی فیس چکانے کے بعد ہی وہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ کورونا کال میں تو بہت زیادہ رہا ہے کہ بلکل لوگوں کے پاس میں دندہ پانی ہے سکولوں کی فیس لی جا رہی ہے اور ایسے میں ایک سرکاری سکول کا اتنا اچھا ایڈوکیشن لیول اتنا اچھا یہ ایک اچھی بات ہے لیکن جو آپ نے کہا کہ اردو سکولیں بند کی جا رہی ہیں اس میں سرکار ہی کہتی ہے کہ ہمارے پاس میں اتنے ایڈمیشن نہیں آتے اس لیے بند کی گئی سکولیں لیکن کیسا نہیں لگتا گیا سبھائی جب سرکاری سکول کے اندر انگریزی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے گجراتی ہوتا ہے سنسکریٹ ہوتا ہے تو کیا اردو ایک سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں اس سرکار کو اس سرکار کس کس ایجنڈا پر کام کرتے ہیں ان کے سامنے تم کتنی بھی بات تو کوئی رکھو آپ کی بات بلکل صحیح ہے لوگوں کی بات بھی بلکل صحیح ہے کہ جب آج اردو سکول میں ہم کوئی ٹیچر نہیں مل رہے ہیں تو کم سے کم جن کو ایک پیریڈ اردو لینا تو آج ہم لوگ جو نیرپر ہو گئے ہیں تو اس طریقے ہو گئے تو سرکار یہ بات کو سنتی نہیں ہے تو ہم پھر عوام کو یہ بات بتاتے ہیں کہ کم سے کم ابھی جو بند ہے تو کم سے کم یہ سکولوں میں جو بھی ہے جو کسی مل رہا انگلیس میڈیم میں یا گجراتی میں اس کو لے لو اور اردو کا جو معاملہ ہے اور عربی کا جو معاملہ ہے وہ ہم مدارس میں لے لیں کیونکہ یہ سرکار سننے والی نہیں ہے سرکار اگر سیکیولر ہو سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتی ہے سب کے عصوات کی بات کرتی ہے اس پر عمل کرنے والی ہو تو کہنی اور کرنی میں ان کا بہت فرق ہے کیونکہ میں بتایا نا ایک ہی نہیں چاہے وہ ہیل سیکٹر ہو چاہے ایسیوکیسن ہو چاہے دوسری جتنے بھی سیکٹر تمام کو جو یہ لوگ کھانگی کرنے کی راہ پر کوئی ذمہ سرکار اپنے کندوں پر لینا چاہتی نہیں تو یہ ایک لائن ہی ہے جتنا ہو سکے اتنی سکولوں کو بند کر دیا جائے لیکن گیاسوبہ یہ کہا جاتا ہے گجرات میں کہ کانگریس کے جتنے ویدھائک ہیں ان میں سے گیاسودین شیخ ایسے ہیں جو کچھ بھی کر کے اپنی بات منوا لیتے ہیں تو کیا یہ بات گیاسودین شیخ منوا نہیں سکتے میں پوری پھر سے ابھی تھوڑا سا نیا سیٹپ آپ کو بتا ہے کل ہی نیا منتر منڈل بھی بنا ہے میں کل بھی ان سے بات کروں گا لیکن ہم سب کو بتا ہے کہ یہ جو جنرل اسی ہوتے ہیں اس پہ بات کو ضرور یہ مان لیتے ہیں لیکن جہاں خاص کر کے غریب مدیمار کوئی منورٹی کی بات آتی ہے وہاں پہ جو آر ایس اس کا ایجنڈا ہے وہ ہم کو نڑتا ہی نڑتا ہے لیکن پھر بھی ہم کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے میں نے مسلسل واسلی یوجنا بنوائی آئی سومان بنوائی آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس کا فائدہ ملے اس لئے آٹھ سال میں نے محنت کی تھی تو آج جو آپ کا سجیسن ہے یہ سجیسن پہلے بھی آیا ہے لیکن آج اس مضبوطی کی حرات آپ لوگوں نے رکھا ہے تو انشاءاللہ پھر سے اس بات کو میں مضبوطی حرات رکھنے کی پوری کوشش کروں کیونکہ تیس کروڑ مسلمان اور ان کی زبان کہیں نہیں کہ اردو کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے بلکت ہو جائے گی ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں لوگ پہچانیں گی بھی نہیں کہ اردو کوئی زبان کی بلکل یہ یہ یعنی سرکار کی جو ایجنڈا ہے وہ تو ہے ہی ہے اس کی کوشش لیکن ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ان سرکار کی تو منصان نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ چیز تریکی سے تھوڑا والدین کا بھی یہ معاملہ میں نے دیکھا گی رہا کہ ان کو زیادہ تر انگلیس میڈیم میں اور گزرانی میڈیم میں جانے کا معنیوں کی ایک بس لگنی لگ گئی تھی اور اردو کے اندر ایک تو سرکار کی پولیشی صحیح نہیں تھی quality education نہیں مل رہا تھا اور دوسری طرف والدین کی بھی اس کے اندر تھوڑی نشکریتہ رہی ہے انہیں دونوں چیزیں ذمہ دار ہیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ والدین کی نشکریتہ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا یہ قوم کے اندر بیداری لانا ضروری ہے کیونکہ جب کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی دھایا کہ اس نے کام نہیں کیا سکول اچھا نہیں دیا اس لیے نہیں یا تو پھر ٹیچر پر ٹوپلا ڈال دیا جائے گا ہمارے جو بہن ہے پرنسپال جاسمن بہن انہوں نے بہت اچھا میسیج دیا کہ پانچ منٹ بھی اگر کوئی بچہ اوپر آتا ہے وقت سے تو دروازے کو بند کر دیا جاتا تالہ لگا دیا جاتا ہے کیونکہ جب کوئی چیز جب مفت میں ملتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوگی لیکن سست کی بات ہے تو میں یہ مغلطہ ہوں کہ جب والدین جو ہیں وہ پرائیڈ اسکول میں لاکھ دو لاکھ ڈالنیسن دیتے ہیں بڑی فی چکاتے ہیں بچے کو بلکل وقت پہ ڈیسیپلن کے ساتھ ہر چیز سوڑ کے جب تم وہاں پر اتنا دھیان پیسہ خرج کرنے کے بعد اتنا کرتے ہو تو جب مفت کے اندر جب اپنوں کو مل رہی ہو ایک ایجوکیشن تو اس میں کیوں ہم کو کیا نہیں لینے تھی میں مانتا ہوں کہ اکیلے ٹیچر بھی نہیں پڑھا پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اس میں بہت بڑا رول کرتا ہے اسکول میں بچہ چھ گھنٹے رہے گا آٹھ گھنٹے رہے گا اس کے بعد بچہ جو ہے وہ گھر پہ والدین کیا جتنی ذمہ داری اسکول کی تیچرز کی ہے میں مطلب ہوں اس سے زیادہ ذمہ داری گھر کے لوگوں کی ہے والدین کی ہے تو وہ لوگ بھی اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بالکل یعنی جو سست کا گھر میں پالن کرے بچوں کو اچھے طریقے سے کیا کر رہے ہیں اسکول میں کیا لے کر کیا ہے کتنا ان کو وہاں سے حسن وغیرہ دیا گیا اس میں اگر جو والدین اس سے فکر کریں گے تو میں ماتتا ہوں کہ ایجوکیشن بڑھے گا اور ابھی تو فیلال یہ بھی بولوں میں آپ کو کہ سبھی تب کو میں ایجوکیشن بڑھا خاص کر کے جو مائنیوٹی سب کے ہیں اس کے اندر بھی دن بہ دن ایجوکیشن بڑھتا جا رہا ہے خاص کر کے جو لڑکی نیسان ہی ہے کہ لوگوں میں تھوڑی آویرنس آئی ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ اتنی آویرنس بھی کافی کم ہے اور زیادہ اس کو سنجید کی کے ساتھ لینا پڑے گا یاسو بھائی تعلیم جو ہوتی ہے شکشہ وہ کسی بھی سماج کا آئینہ ہوتا ایک قرآن سے اسی کو دیکھ کر انداز آ جاتا ہے کہ سماج کس طرح کا ہے اس طرح کا ہے اس طرح سے کالوپر ببلک سکول کے لیے آپ نے کام کیا گرانٹ دیا اچھی محنت یہاں کی ٹیچرز نے کی تو کیا آنے والے وقت میں ہم اور علاقوں میں بھی یہ امید کر سکتے ہیں کہ اسی طرح سے صدھار لائے آ جائے جس طرح سے دلی میں جب گجرات نہ آئی آمادی پارٹی تو دلی کے موڈل کو بتایا اسکولوں کو لے کر تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھاجبہ اگر بھلے نہیں کر رہی کیا کانگریس کی طرف سے اس طرح کا کچھ کام کیا جائے گا اور بھی اسکولوں کے اندر بلکل کانگریس کی طرف سے کہے گا میں آپ کو بولوں کہ گجرات ویدان سبا میں میں نے بغیر کوئی شرم رکھے اور اچھی بات کسی کی بھی ہو اس کا سوئی کار کرنا چاہیے آپ موڈل کی بات کم سے کم تین مرتبہ میں نے ویدان سبا میں اٹھائیے کہ آپ دیکھو کہ دلی کے اندر جو بچے پڑ رہے ہیں وہاں پہ سرکاری سکولوں میں آئی ایس آئی پیس کے بچے جو ہیں وہ پڑ ہیں اور انہوں نے ان کے جو تیچر سے وہ بلکل ہی ان کو تیار کیا ہے ان کو ٹریننگ دیئے یہاں تک کہ وہاں کے ٹیچرز کو ویدیس میں بھیج کر بھی ٹریننگ دیلائیں تو یعنی وہ بہت ایک جب آپ کسی کام کو کرنا ہو لیکن سرکار کی بنصہ تو صرف دکھاوا کرنا ہے آپ ایک سکول ہم چلا رہے ہیں سرکاری سائدہ دے رہے ہیں لیکن پیچھا ہوں ہیڈل ایجنڈا جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سے دور بھاگنا اور کھانگی سکولوں کو یہ پورا سوپ دینا تو یہ بات کو میں نے ہمیسا رکھی اور اس پر تبا بھی اب احمد آباد کی مسئلے میں تمہیں بات کروں کہ اب یہ جو پورو احمد آباد کے ساتھ جو نائنصافی ہوتی ہے جو پورا اس میں سب علاقہ آگیا نروڑا آگیا مجھر گاؤں آگیا گومتی پور آگیا دریابور شاہ پور دودے شور اسے غریب احمد آباد کہا جائے گا وہ غریب احمد آباد اسی ٹھکام ہے اسی ٹھکام آبادی اس کی تو اس غریب احمد آباد کی بات کو بھی ابھی جو دودین کا سطر اس میں رکھیں گے تو اب احمد آباد کے ہی جب مکہ مندری بنے ہیں تو ان سے میں کہیں گے کہ ہر مکہ مندری جو بنتا ہے وہ اپنے علاقے کی ترجی دیتا ہے تو آپ کو یہ دینے جی اور کم سے کم زیادہ کچھ نہیں تو لوگوں کو پراؤکنکس ویدہ ہے اور بہت مشٹ بہت ضروری جو ہے ایچوکیسن اور ہیلتھ کے اندر جو معاملہ ہے اس کے اندر لوگوں کو فری میں ملے ایسی پوری ممکن کوشش میں کروں گا اور اکثر ویدان سبھا میں جب بھی ویدان سبھا کا سطر ہوتا ہے تو زیادہ تر میرا فورکس جو ہوتا ہے وہ ایچوکیسن پہ ہل سیکٹر پہ اور لوگوں کی پراؤکنکس چودہوں کے لئے ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز